پرتپکس کے لیے ہمارا پارلیمنٹری بورڈ بیٹھ کر تیہ کرے گا مجھے آج تک پارٹی نے الگ الگ سمیہ پر الگ جمہوری دیئے سنگتن کی جمہوری دیئے مجھے مجھے منتری کے روپ میں بھی تین بار پارٹی نے کام کرنے کا موقع دیا مجھے جو بھی پارٹی جس بھومکہ میں کام کر لے گی اس بھومکہ کے لئے تیار ہوں میرا کوئی کسی چیز کے لیے کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں ہی سب سے یوگ یہ ہوں پر پارٹی کا ایک جمینی کارے کرتا ہوں پارٹی جہاں کام ملنے کی واقعہ یہ سرکار انتردند سے پرارم ہوئی تھی ہے سرکار کانت بھی انتردند سے ہی ہوگا سرکار کو چنوٹی سرکار کے اندر بیٹھے لوگوں نے دی ہے میز جوسی جی کے دو پدوں میں سے ایک پد لے کر انہوں کو انساسن کا سندیج دینے کی کوشش کے جس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے آج بھی خود جب سچین پائلٹ یہ سوال کڑا کرتے ہیں کہ تجوری میں بند پیپر دو دو تالوں کے بیچ سے کون نکال کر لے گیا پیپر مافیاوں کے کو سرپرستی کس کی ہے آج بھی وہ کہتے ہیں کہ اس سرکار کے چلتے کسان اور نوجوان دونوں گمراہ دونوں سنتوش نہیں ہے ان کی میواد کے اندر سمپردائکتہ بڑھکا کے جو چناو کی ویترنی پار کر چکے ہیں اب وہی یہ کہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی باتان بگاڑ رہی ہے اپنے گریہ باہ میں جھانکر خود دیکھیں آج جس پرکار کی بدتر حالات میں میواد گزر رہا ہے پرتی دن آلپسنکھا اور دوسرے لوگوں کے بیچ میں من مٹاو کی بات آگے بڑھتی جاری ہے اس کے پیچھے صرف صرف سمپردائکتہ کے آدھار پر اپنی ووٹ بینک کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے کانگریس کے لوگ ہیں اگر ان کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کہ کسی بھی چھتر کے کسی بھی وقتی پر اروپ لگانے سے پہلے اروپ اگر ان کے بعد پرمان ہے تو میں کاربھائی کون نہیں کرتے کون منہ کرتا ہوں تو اووی سی کی پارٹی راجستان میں اپنی جڑوں کو تلاس کرنے میں لگی ہے سمپردائک صدباؤ کو بگاڑ کر اووی سی نے ہمیشہ چناؤں کے اندر اپنی کامیابی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے اتر پردے اس میں پوردے بھی پھل ہو گئے اب راجستان میں اپنی جڑوں کو تلاس کر رہے ہیں راجستان میں بھی کٹر کمتھی لوگوں سے سمپر کر لیں میں سمجھتا ہوں اس میں ان کو کامیابی نہیں ملے گی یہاں کی جنگا گنگا یمنا سوز کرتی ہے سب راجستان موسیقی موسیقی